رحیم السلام علیکم ویورس اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر آئیں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ خجور کے بڑے پودے کے ساتھ تنے کے ساتھ جو سکر یعنی کہ خجور کے بچے نکلے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے پودے ان کو آگے کس طرح شفٹ کرنا ہے اور کس طرح ان کو بڑے تنے سے الگ کرنا ہے یہی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو اس طرح آپ نے یہ ایک خجور کا بڑا پودہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پہ پروٹنگ بھی آئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ چھوٹے بچے جو ہیں جڑوں کے ساتھ پودہ رہے ہیں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں ان کو ہم الگ کرنا ہے الگ کر کے آگے شفٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ نے کسی درانتی کی مدد سے اس کے جو ایکسٹر پتے ہیں وہ آپ نے کاٹ کے الگ کر لینا ہے جس طرح یہ بھائی ابھی پودے کی اچھی طرح سے صفائی کر رہے ہیں پودے کی بہت اچھے سے صفائی کر لینا ہے جو فالتو پتے ہیں وہ کاٹ کے الگ کر لینا ہے تاکہ کھڑا لگاتے ہوئے کانٹے وغیرہ جو ہیں وہ نہ لگیں تو ابھی ہم اس کو کھڑا لگاتے ہیں اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد آپ نے کسی کسی یا کدال کی مدد سے اس کو سائڈوں سے مٹی ہٹا لینے ہیں جڑوں کے پاس سے دھیان رہے کہ جڑیں جو ہیں وہ کٹنی نہیں چاہیے پودے کی تاکہ وہ اس کو آگے چلنے میں آسانی ہو نئی جگہ پر شفٹ کرنے کے ٹائم پر پودے کو چلنے میں دکھت نہ ہو جتنی جڑیں زیادہ ہوں گی اتنا جلدی اور آسانی سے گروہ کرے گا اس طرح آپ نے ان کی جڑوں کے پاس سے مٹی ہٹا کے جڑیں خالی کر لینے ہیں تاکہ آپ بچے کو اکھارنے میں آسانی ہو یہ بچے بہت صحت مند ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹنگ بھی ہو رہی ہیں ان پر یہ دوسرے پر دوسرے پر بھی ہو رہی ہے یہ تیسرے پر بھی ہو رہی ہے اور بڑے پودے پر تو خیر ہو ہی رہی ہے اس طرح آپ نے چاروں طرف سے مٹی ہٹا لینے ہیں جس سائٹ پر سکر یعنی چھوٹے پودے موجود ہوں اس کے بعد پھر ان کو نکالنے کے ٹائم پر آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کجور کے پودا کھڑا ہے اس کے ساتھ سکر یا بچے نکلے ہوئے ہیں اور آپ ان کو آگے شفٹ کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ورڈس ایپ نمبر یا ورڈس ایپ کا لینک مل جائے گا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ورائٹی کے پودے چاہیے ہوں جیسے کہ ہلاوی خدراوی دیسی شامران ڈکی نماشی یا زہدی وغیرہ کسی بھی ورائٹی کے کسی بھی ورائٹی کے پودے آپ کو چاہیے ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر بھگیچہ لگوانا ہے یا ہوم گارڈننگ کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے ورڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا ورڈس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا مٹی پوری طرح سے ہم نے اٹھا لیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے جس کو ہم سببال بولتے ہیں سببال کی مدد سے آپ نے نیچے سے جڑوں کے اندر سے آرام آرام سے پوری طرح مٹی خالی کر لینا ہے زیاد رہے کہ جڑیں جو ہیں وہ کم سے کم زائے ہوں مٹی پوری طرح ساف کرنے کے بعد اس طرح آپ نے سببال کی مدد سے ایک ایک بچے کو الگ کرتے جانا ہے پہلا بچہ جو ہے وہ الگ ہو گیا جو چھوٹے پودے تھے وہ ہم نے اس کے ساتھ سے نکال لیے یہ تقریباً تیس سے پہنتیس پودے ہیں جو ہم نے اس سے الگ کی ہیں اچھا پودے الگ کرنے کے بعد آپ نے خجور جو بڑا پودا ہے اس کے تنے کے ساتھ اچھی طرح سے مٹی لگا دینی ہے تاکہ اس کی جڑے جو ہیں وہ مٹی میں دب جائیں اور وہ دوبارہ سے اپنی پروش جو ہے اس کی وہ جاری رہ سکے یہ سارے چھوٹے سکر جو ہیں نے اس خجور کے پودے سے الگ کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ ان کو آگے شفٹ کرتے ہیں کسی ٹراری وغیرہ پہ لوڈ کر کے دوسری جگہ جہاں شفٹ کرنے جہاں لگانے وہاں ہم پہنچتے ہیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کر کے آپ نے ان کو نئی جگہ پر لگانا ہے جس پوائنٹ پہ ہم نے ان کو شفٹ کرنا تھا اس پوائنٹ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور اس طرح آپ نے کدال کی مدد سے یا کسی کی مدد سے ان کا گڑا بنا لینا ہے گڑا لگا لینا ہے اور بوٹے کو سیدھا پکڑ کے کھڑا کر دینا ہے ایسے یہ اور اس کی سائیڈوں پہ اچھی طرح سے مٹی ڈال دینا ہے اور فوری طور پہ مٹی ڈالنے کے فوری بعد اس کو پانی لگا دینا ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ سہی طرح بیٹھ جائے اندر اور ہوا نہ پڑے اس کو سہی طرح سے اس کو اوپر سے دبا دینا ہے مٹی کو اور پھر آپ نے پانی ڈال دینا ہے اسی طریقے سے دوستو آپ نے ہر ایک پودے کو اپنی اپنی جگہ پہ شفٹ کر دینا ہے اور زمین میں اچھے سے لگا دینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنی مل سکے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ